نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹن سپریچوال آپ کے ساتھ میں ہوں رینا ویسے تو سال بھر کئی اکادشی منائی جاتی ہے کیونکہ ہر مہینے دو اکادشی وردین میں سے ایک شکل پکش اور دوسری کرشن پکش میں حالانکہ جیس مہاں میں پڑھنے والی شکل پکش کی اکادشی سب سے ادھک مہتو ہے اسے انرجل اکادشی کہا جاتا ہے ہندو دھر میں اس اکادشی کا کافی مہتو ہے اس دن پانی پینا بھی برجیت ہوتا ہے اس لئے اس ورد کو کافی کچھنگ مانا جاتا ہے اس دن اگر پورے ویدی ویدان سے بھگوان شہری وشنوں کی پوجہ ارچنا کی جائے تو ان کا سال بھی راشیوات پرابت رہتا ہے ہندو منشان کے انوصار اس بار اکادشی تیتی کی شروعات 30 مہیں منگلوار کے دن دو پہر ایک بچ کر سات منٹ سے ہو رہی ہے وہی اس کا سماپن 31 مہیں بودوار دو پہر ایک بچ کر 45 منٹ پر ہوگا ایسے نوڈہ تیتی کے انوصار نرجل اکادشی ورد 31 مائی کے دن رکھا جائے گا نرجل اکادشی کے دن بھرمچارے کا پالن کرنا چاہیے کسی کے ساتھ وادی واد بہت سے جھگڑا نہ کرے اس دن تام سی بھوجن یا مدیرہ پان سے دور رہے یہاں تک کہ اس طرح کا بھوجن تک نے پکا ہے نرجل اکادشی ایک دن چاول کھانے سے پریس کرنا چاہیے وہی بینگن چلگم اور گاجر سے بھی توڑ رہنا چاہیے نرجل اکادشی کے دن جھاڑو نہیں لگایا جاتا ہے ایسا نہ کرنا اشوب مانا جاتا ہے اس کے پچھے کی وجہ جھاڑو بوجھے سے فرش پر رینگ رہے چھوٹے موٹے گیڑے مار سکتے ہیں ایک اکادشی کے برد میں تلسی کے پتے نہیں توڑنے چاہیے پوجہ کے لئے تلسی کے پتے چاہیے تو ایک دن پہلے ہی توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ایجان کا ریچی لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بیٹھ کھانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بھی لائکن دبانا نہ بھولیں